اسلام علیکم فرنس ویلکھم پیکٹو میر چینل پوزیٹیف پات آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں انسیسٹر کرس کے بارے میں انسیسٹر کرس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہمیں اس کو ہیل کرنا کیوں ضروری ہے ٹوین فلیمز کو خاص طور پر کیونکہ میں ٹوین فلیمز کے اوپر ویڈیوز بناتی ہوں تو یہ ان کے لیے ہی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا انسیسٹر کرس جو ہے وہ ہیل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بینفیٹس ان کو اپنی جرنی میں بھی دیکھنے کو ملیں گے تو انسیسٹر کرس کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے ہم ہم ہیں ہماری جیسے ہم مطب ہماری سول ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ہیں مطب جیسے بنے ہیں تو ہمارا ڈی اینے ہے ہمارے سب ایک ڈی اینے ہوتا ہے تو ایک مدر اور فادر کا ڈی اینے ملا کر مطب ہم جیسے ایک ڈی اینے آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے تو فادر کے پاس سے بھی مطب ان کے بھی جو فیملیز میں ہوتے ہیں تو وہ ڈی ای نی جو ہے وہ پہلے سی چلا آ رہا ہوتا ہے زائر سی باتیں تو وہ اس طرح سے ان کے ڈی ای نی کے تھوہ ہی کچھ چیزیں کچھ بلوکیجز کچھ نیگیٹیوٹیز جو ہے ٹرانسور ہو جاتی ہیں مطلب ہر پرسن ٹو پرسن ٹھیک ہے تو اب جیسے آپ کا جو ہے وہ اپنی فادر اور مدر کا ڈی ای نی ملا کر آپ زائر سی بات ہے آپ کا ڈی ای نی جو ہے وہ بنا ہے تو ان کے تھوہ آپ کے اندر بھی کچھ بلوک جیسے کچھ نیگیٹیوٹیز یہ چیزیں جو ہے ٹرانسور ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ڈی ای نی کے تھوہ تو اس میں جو ہے انسیسٹر کرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندانا خاصتہ آپ کے کوئی بدعا ہو کسی آپ کی اس پر فیملی پر یا آپ کے انسیسٹر پر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ جو نیگیٹیوٹیز بہت ٹائم تک رہتی ہیں کسی کے اندر بہت ٹائم تک اگر کسی نیگیٹیو پریکٹسز میں ہے یا نیگیٹیو چیزیں کرتا رہتا ہے کوئی تو وہ ایک بلوک کریٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے وہ ایک کرس کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے لائف کے اندر بہت سے بلوکیجز دیکھنے کو ملتے ہیں بہت سی ڈاؤنز اور اس طرح کا فیس کرنے کو ملتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کے جو انسیسٹرز ہیں وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو شاید بنائی ہے لیکن کمپریٹ اسی ٹاپک کے اوپر نہیں تھی وہ ویڈیو لیکن میں نے کسی بات کسی ویڈیو میں اس بات پہ بھی کچھ تھوڑی بہت بات کری تھی تو آج لیکن میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ کیوں آپ کے اوپر ضروری ہے اپنے انسیسٹر کو جو ہے ان کے کرس سے ریلیز کرانا تو اسی طرح سے آپ کے جو انسیسٹر ہوتے ہیں اسی طرح بلوکیجز ان کی لائف میں کچھ رہتی ہیں اور جو ہے وہ ڈی آنے کے ٹرانسفر ہونے کے تھوڑا آپ کے اندر بھی آ چکی ہوتی ہیں اور آپ کی لائف میں بھی کچھ اسی طرح کی بلوکیجز سیم سی کچھ آپ کو بھی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا ان کو ان کے کرس سے آپ کو ریلیز کرنے کا بینیفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے آپ کے اندر تھوڑا سا بلوکیجز ریموو ہو ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنی لائف کو تھوڑا سا ایزی ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنے ٹوین پارٹنر سے آپ کی سول کا ریونین جلدی پوسیبل ہو پائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ کی دونوں کی سول ریونین میں آ جاتی ہے تو آپ کے بہت اپنی لائف کے اندر بہت زیادہ ایک چینج دیکھتے ہیں اور آپ اپنی لائف کو ایک کمپلیٹ اور ایک فلفلمنٹ آپ کو احساس ہونے لگتا ہے اور پھر کوئی بھی بلوکیجز نہیں رہتے جب یہ دو سول ریونین ہو جاتی ہیں ساری بلوکیجز کو ریموو کر کے تو سب کچھ پر ان کو سب کچھ یعنی کہ ایک بلکل سموت چلنے لگ جاتا ہے یعنی ساری پرابلم سارے بلوکیجز سب کچھ ریمو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے انسیسٹر کو جو ہے ہیلنگ پروائیڈ کرنا بہ تو ان فلم جو ہے وہ ڈیوائن سولز ہوتی ہیں بیسے تو ساری سولز ڈیوائن ہیں لیکن یہ ٹرو ڈیوائن سولز کہلاتی ہیں ٹرو ڈوین فلم جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت پابر ہوتی ہے ان کی جو ہے ڈیوائن سے کنیکشن جو ہے وہ کافی مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے ان کا کافی مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب سمجھ لیں خاص کچھ ان پر کرم ہوتا ہے وہ جو ہے ان کی لائٹ جو ہے جس جس پر پڑتی ہے تو جو ہے وہ وہ بندہ اس کے اندر جو ہے وہ ہیلنگ بھی مل رہی ہوتی اس کو جو ہے ایک روشنی بھی مل رہی ہوتی اس کو جو ہے کلیاریٹی بھی آ رہی ہوتی ہے مطلب ان کے اوپر ٹوین فلیمز کے اوپر خاص طور پر خاص اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے کہ ان ان سولز کے اوپر نا اور یہ سولز جو ہے بہت زیادہ ڈیوائن سے کنیکٹ ہوتی ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اوپر بہت زیادہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ایک پتہ بھی ہلتا ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے تو ان کا ان سولز کا جو ہے نا ڈیوائن سے کنیکشن اس لیے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اپنے انسسٹر کو جو ہے ان کے کرس سے ریلیس کروائیں تو اس کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے کہ آپ اپنے انسسٹر کے لیے جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مطبعہ ہم نماز میں بھی جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم جو ہے ان کی احسال کر سکتے ہیں کیونکہ میں مسلموں تمہیں مسلم کے اس پہ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو مسلمانوں کو کس طرح سے مطبعہ ہیلنگ پروائیڈ کرنے چاہیے آپ نے انسسٹر کو تو آپ لوگ جو ہیں وہ صورتیں وہ قرآن کی تلاوت اور اپنے جو ہے جو بھی آپ کے اچھے آپ لوگ کرتے ہیں پوزیٹیف ورک کرتے تو اس کو جو ہے آپ اللہ تعالی سے اپنے انسسٹر کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ان گناہوں کو ماف کر دے جن کی وجہ سے ان کو کوئی مطبع کہ کہیں ان کو پریشانی ہے ان کو کوئی بلوکجز ہے جرنی جو ہے ہم جو تری ورل میں آ چکے ہیں ہماری یہ فیزیکل جرنی تو ایک سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹوین فیم جرنی میں ہم اور ہر کوئی اپنی جرنی میں چلی رہا ہے لیکن یہ جرنی یہ دنیا کی جرنی ہے لیکن اس کے بعد بھی ایک جرنی جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو بھی ایک جرنی ہے جہاں پر وہ ہمیں وہ جرنی بھی تیع کرنی ہے تو وہاں پر بھی جیسے جیسے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں آپ کی جرنی تھوڑی سی آگے چلی تو آپ نے کچھ چینجنگ دیکھی لائف میں اس طرح ان کی جرنی جب تھوڑا ان کو بھی اگر ہم کچھ ہیلنگ پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کی جرنی وہ تھوڑا ایک سٹیپ آگے نکل جاتے ہیں اس طرح ان کی بھی جرنی ہے وہاں پر سول کی جرنی بھی چلی رہی ہے تو آپ ان کو اس طرح سے یہاں سے یہ ہیلنگ پروائیڈ کر سکتے ہیں مطبع ان کے لئے دعا مغفرت کر سکتے ہیں ان کے لئے بھیج سکتے ہیں ان کو پڑھ کے قرآن اور کچھ صورتیں اور نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اور کچھ اچھے کرم کرنا یعنی کوئی اچھا آپ کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ پوزیٹیف کام ہے تو آپ نے اس کے لئے بھی اس کا سواب بھی ان کو بھیج دیا تو اس سے آپ کے انسسٹر کو جب ہیلنگ پروائیڈ ہوگی تو پھر وہ بھی آپ کو وہاں سے بھیجیں گے کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگ بھلی اس دنیا سے ہمارے جو انسسٹر جا چکے ہیں لیکن ہمارا ان سے ایک کنیکشن ہے ایک کارڈ کنیکشن ہے انسین کنیکشن یعنی ہرڈ ٹو ہرڈ ہمارے کارڈ جو ہے کنیکشن ہے جیسے ایک ٹوین فلیم ریلیشنشپ ایسا جن کی ہرڈ ٹو اٹ مطلب ایک کارڈ جو ہے انسین کارڈ ہوتا ہے کنیکشن کہ یہ دونوں ایک دوسری کی فیلنگز کو اور ایک دوسری کی درد کو ایک دوسری کی ہیپنس کو فیل کر سکتے ہیں یہ کارڈ کنیکشن کی تھروی ہوتا ہے اور ہم اس دنیا میں جس سے بھی جن لوگوں سے بھی ملتے ہیں تو ان سے ہمارے کارڈ کنیکشن بن جاتا ہے ہرڈ ٹو ہرڈ کا سمجھ لیں ٹھیک ہے اس طرح ہماری کارڈ جو ہیں وہ ہر کسی سے جڑتی رہتی ہے اور اس طرح ہمارے انسیسٹر سے بھی ہماری ہرڈ ٹو ہرڈ ایک کنیکشن ہے کارڈ کا کنیکشن ہے تو آپ جب ان کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر ان کو جو ہے اپنی دعاوں میں یاد کریں گے اور ان کو دعا ان کے لئے بلیسنز بھیجیں گے لف سینڈ کریں گے ان کو پیار بھیجیں گے بطب پیار آپ کا یہ ہی ہوگا کہ آپ ان کے لئے دعا مغفرت بھیج دیں گے تو ان کو بہت زیادہ ہیلنگ پروائیڈ ہوگی اور پھر آپ کو بھی اس کا بینفٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کے بھی بلوکجز وہاں سے ریموو ہوں گے جس میں منی بلوکجز جو ہے نا منی بلوکجز جن کو زیادہ فیس کرنے کو پڑتا ہے ملتا ہے تو وہ بھی آپ کا ریموو ہونا شروع جاتا ہے آپ اپنے اس طرح انسیسٹرز کو بھیجتے ہیں تو اچھا دوسرا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ جو منی بلوکجز کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو مطلب منی بلوکجز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ لوگ جو ہیں اللہ تعالی کی مخلوق کی مدد کریں اس میں کیا ہے اس میں چرند پرند ہے اس میں جو ہیں جانور ہے اس میں انسان بھی ہیں یہ سب ہم اللہ تعالی کی مخلوق ہیں تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ اپنے دیکھیں کسی کیلئے اپنے کہے ہوئے آپ کے الفاظ بھی کسی کو مدد دے سکتے ہیں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنے الفاظوں سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس سے کسی کی اگر آپ کو نظر آتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق آپ ان کی مدد بھی کریں ٹھیک ہے کسی کو جیسے آپ نے مارننگ میں آپ نے جیسے بریکفسٹ کریا لنچ کیا اور پھر آپ نے ڈینر کیا تو اس میں سے آپ نے اگر اکات روٹی کسی کو غریب کو کھلا دی یا کسی مطلب کہ کسی انیمل کو کھلا دی یا پھر آپ نے اپنے گھر میں سے تھوڑا سا آپ آنٹا بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں جیسے آپ نے تھوڑا سا چینی ملا کر آپ نے جیسے آپ نے دیکھاؤ گا کہ کہیں باہر کیاری ہوتی ہیں گارڈن ہوتا ہے گارڈن وغیرہ میں کورنر پہ کہیں رکھ دیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں ہو گئی ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہو گئے تو ان کے لیے بھی آپ پہ رکھ دیں گے تو یہ ہونکا پیٹ بھرے گا ان کو یہ ملے گا تو یہ بھی آپ کے لیے گریٹیٹوڈ آپ کو پے کریں گے ان کے لیے ان کے دل سے بھی زیادہ سے م manchmal پیٹ بھرے گا آپ ان کے لیے اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کو فوڈ مل جائے لیکن ان کی ایک دعا کریں گے بطب ہر چرین پرن وہ بھی ہمارے لیے دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا تو آپ کو پتہ سب ہی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی بینیفٹ مل سکتا ہے اس سے بھی آپ کا ایک منی بلوک ریموو ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے اپنا سول پرپس ڈھونڈے دیکھیں ہم ٹوئن فلیمز ہیں ہم کیا ہیں لائٹ ورکرز ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا ہمارے اندر ایک ایسی لائٹ ہے جو ہم جس جس کو چاہیں اس کو پروائیڈ کر کے اس کو ہیل کر سکتے ہیں آپ کو لوگوں سے نفرت جو ہوتا ہے نا کہ کسی کے لئے کرس کرنا کسی کو ہیٹ کرنا کہ مجھے اس شخص پسند ہی نہیں ہے اور میں تو اس کے لئے مجھے تو اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں ہے اس سے بات تک کرنا پسند نہیں ہے یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں آ جاتا ہے اپنی باتیں کرنے ہیں دکھڑے رونے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کتنی اچھی سول ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی جنرے دی ہے جس کے اندر آپ کو ایک اتنا لف پارٹنر دیا ہے بہت زیادہ یہ ٹوین فلیم کنیکشن بہت ریئر ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں یہ ہر کوئی ٹوین فلیم جرنی میں نہیں ہوتا ہر کوئی کسی کے اوپر خاص کرم نہیں ہوتا تو اگر آپ کسی اپنے کسی کو بھی آپ رکھ لیں آپ کے فرنڈز ہوگا آپ کے کزنز ہوگا آپ کی فیملی ہوگئی کسی میں بھی اگر آپ کسی سے اتنی زیادہ جیلیس ہی ہے اس کو ختم کریں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی آیا ہے کسی مدد کے لئے آیا ہے کوئی بات پوچھ رہا ہے کوئی مطلب آپ اس کو اگر خوشی کے دو تین الفاظ یا کوئی اس کو کوئی بھی سجیشن دے سکتے ہیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی اس کی مدد ہو جائے گی اس کے دل میں آپ کے لئے دعا نکلے گی آپ کے دل بھی اس کے لئے صاف ہوگا دیکھئے گا اس سے بھی آپ کا پھر ہرٹ ٹو ہرٹ کنیکشن اچھا ہوگا اپنے اندر سے نیگٹیوٹیز کو نہ ریلیس کرنا بہت ضروری ہے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پیور بھی بنانا ہے سب کے لئے پیور بنانا ہے اپنے پرسن کے لئے تو پیور بنانا ہی بنانا ہے وہ تو آپ کا ایک گول ہے وہ تو آپ کا ایک بلکل آپ کو دے دیا گیا ہے یہ پرسن ہے اس کو تو آپ نے رکھنا ہی ہے بہت خوش اس سے انکنڈیشنل لاؤ اس کے ساتھ پوزیٹیو لیکن آپ نے اوروں کے لئے بھی پوزیٹیو تھوڑی سی فیلنگز رکھنی ہے اور ان کو بھی ہرٹ مطلب کہ نہیں کرنا ہیٹ نہیں کرنا کرس نہیں کرنا کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ ان کا بھی دل ٹوٹے ٹھیک ہے اس سے بھی تو آپ کو تھوڑا سا نیگٹیوٹیز کا آپ کو بھی تو مل سکتا ہے نا باونس ہو کے آپ کے پاس بھی تو آ سکتا ہے نا اس چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور دوسری بات کچھ لوگ ہوتے نیگٹیو بہت سوچتے ہیں بہت نیگٹیو سوچتے ہیں ان کو جتنا ہی سمجھا لو لیکن ان کے دماغ سے نیگٹیوٹی جاتی نہیں ہے اس کو سوچ کے دو دو تین دن گزار دیتے ہیں نہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میرا ہسپنڈ ایسا ہے میری مدر ایسی ہے میرا فادر ایسا ہے ارے بھائی اب وہ جیسا بھی ہے ٹھیک ہے سن لیا آپ کا اب کتنی بار آپ ایک ہی بات کو کتنی بار ریپیٹ کریں گے کتنی بار آپ سب کو رو رو کے بتائیں گے آپ اپنے اندر سے نیگٹیوٹی کو ریلیز ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں اب آپ جو ہے کسی اپنے دماغ کو چینج کریں کچھ اچھا پوزیٹیو سوچیں کینسل کریں اس تھوٹ کو اپنے دماغ سے کینسل کینسل اس کے دماغ اپنے دماغ میں لائیں کہ نہیں مجھے اس تھوٹ کو ہٹانا ہے بار بار مجھے کیوں تھوٹ آ رہی ہے اپنے سوچ کے پیٹرن کو چینج کریں دیکھیں سب کچھ مائنڈ سے ہوتا ہے آپ کا مائنڈ میں اگر کچرا ہے تو آپ کو لائف میں بھی کچرا دیکھنے کو بلے گا اپنے دماغ کے اندر کے اس نیگٹیوٹی کو نکالنے کی کوشش کریں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو دماغ کو رکھیں ہر چیز کے اندر پوزیٹیوٹی دیکھیں ہر چیز کے اندر نیگٹیوٹی کو نہ لائیں اور آپ کے پاس تو اتنی پیاری جرنی ہے آپ کے پاس تو آپ کا پارٹنر ہے آپ تو اپنی جرنی کو اسی طرف ہی رکھیں باقیوں کو تو چھوڑیں آپ کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے باقیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے جو جیسا کرتا رہے جو جیسا جیرہ جیتا رہے آپ اپنی جرنی جو ہے اپنے اپنے ٹوین فلیم کے لیے آپ اپنے سب کچھ کریں اس کی مرضی سے چلیں اس کی اوبیڈینسی کریں اس سے لف کریں اس کی بات سنیں آپ کو دنیا کی کسی کی پروانی ہونے چاہیے اور اپنے اندر سے ڈر نکالیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک فیئر کی وجہ سے کوئی سٹیپ نہیں لے پاتے سٹیپ لینا ضروری ہے اگر کوئی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے کچھ اپروچ کرنی ہے کچھ آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے تو گھر بیٹھے تو آپ کو کچھ اپورچنیٹی نہیں مل سکتی کوئی تو سٹیپ لینا پڑے گا فیئر سے باہر آگے آئیں ڈر کے آگے جیت ہے تو ڈر سے باہر نکلیں کوئی سٹیپ لیں کچھ چیز کریں کچھ کرنا چاہتے ہیں دل اگر بول رہا ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں میرے اندر یہ ایبیلیٹی ہے میں یہ بزنس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں یا میں یہ چیز کر سکتی ہوں اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں اور سٹیپ لیں فیئر سے باہر آئیں اور سٹیپ لینے کی کریں نیگیٹیف نہ سوچیں کہ کام کرنے سے پہلے آپ نے نیگیٹیف سوچ لیا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کیا اس سے باہر نکلنا ضروری ہے اور آپ کو اپنا سول پرپس کرنا ضروری ہے اب آپ ٹوئن فلیب ریلیشنشپ میں ہیں اور آپ جو ہیں اتنی پیور سول ہیں تو آپ کو جو اللہ تعالی نے لائٹ دی ہے جو نالج دی ہے جو طاقت دی ہے تو اس سے لوگوں کی ہیلپ کریں کچھ نہیں کچھ نہیں ایک آہ دو لوگ جو آپ کی لائف میں آپ کو نظر آتے ہیں اگر آپ کو ان کی ہیلپ کر دیں گی تو آپ کو اس کا بھی سواب ملے گا اس سے بھی آپ کے منی بلوکیجز ریموو ہوں گے نیگیٹیوٹی جو بسٹیکل سوچتے ہیں ان کی وہ اگر اس کو اپنی پوزیٹیوٹی میں بدلیں گے اور پوزیٹیو سوچیں گے تو ان کی بھی منی بلوکیجز جو ہیں ریموو ہوں گے اور اس ٹیپ لیں گے اور فیئر سے بہار آئیں گے تو اس طرح کی جو چیزیں ان چیزوں کو آپ لوگ کر کے دیکھئے می بھی آپ لوگ کے لئے ورک کریں اور اپنے انسسٹر کرس کے لئے میں آپ کو جو بتایا ہے وہ بھی ضرور کریں اس سے بہت زیادہ آپ کو ہیلنگ پروائیڈ ہوگی آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ کو دل کو ایک سکون سا مل جائے گا جب آپ اپنے انسسٹر کو ہیلنگ پروائیڈ کریں گے اور آپ کو پڑے گا اور یہ بھی آپ ٹائم ٹائم اس چیز کو بھی کرتے رہیے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی لائف میں آپ کو چینجز اس کے بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ پوزیٹیف چیزیں ہیں ان کو اپنے لائف میں رکھئے اور اپنے تو انفلیم ریلیشن کے ساتھ ان کو بھی لائف میں اپنے ایڈ کرنے کی کوشش کریے ٹھیک ہے اور بس یہی آج میں آپ لوگوں کو دل ہوا کہنے کا اور جن کو بھی اس طرح کا منی بلوکجز اشو آ رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھی کر کے دیکھئے تو ہفرلی آپ لوگوں کو میری بلیسنگز اور میری دعا اپنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے ساتھ آسانیہ پتا کرے تینکیو سو مچ گئیس فور ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی